حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ٹاک شو ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھوہ بڑا چڑ گیا ہے حالات بڑے خراب ہیں فلائے سے ہو گیا کہت کا ہم تو اس باب تلاش کرتے رہتے ہیں نی فوق بہت زیادہ ہے فلان چیز ایسے ہے فلان چیز ایسے ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے اس لیے کہ ہم کہتے تھے جب راب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے ہیں حالہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سام پاس ایک مولانا محمد حسین آئے وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے تو حالہ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کا بھوگ کیانے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی تو حالہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سے انشاہ صاحب نہیں کھولنے ہوتے بارش کھا بائے گی اور اس کی طرف نہ دیکھ مسلے پہ بیٹھ مہربانی کار مسلے پہ بیٹھ اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو اسے معافی مانگ اسے منع تاکہ وہ رحمت کی بارش کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے تو حالہ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات تو کہے اللہ چاہے تو بارش ابھی لیکن یہ جو آڑ گئے ہیں نا بیچارے یہ آڑی گئے ہیں یہ جہاں علج گئے ہیں وہاں یہ لوگ علج گئے ہیں اللہ ہمیں علجنے سے محفوظ فرمائے تو حالہ حضرت اٹھے تو فرمائے ٹائم کیا ہوئے گھڑی پہ کہنے لگا جی بارہ تو حالہ حضرت نے گھڑی گھمائی اب کیا باچ گیا کہنے لگا چار باچ گئے فرمانے لگے باچ گئے نا چار کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے فرمانے لگا اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارہ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو آڑ دیو جائیں اس کے لئے قرآن کہتا ہے اسے سلوٹ کھڑو دور سے اسے کہا تو جان اور تیرا کہنے لگا جی ہوت نہیں شکتی پورا مہینہ فرمانے لگے تو جا اپنا کام کر وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا حضرت کا کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صل اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اس کی برکات حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے آؤ بھئے میدان میں اللہ کی بارگرہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں بارش مانگیں جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سلام کو رب کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو چالیس سال ہو گئے نافرمانی کرتے اس نے رب سے صلح نہیں کی کتنے لوگ ہیں ایک اور چالیس سال سے وہ نافرمان ہے اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے گی اگر ایک گناہ گائر کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں جہاں تنہیاں خوفناک ہوں اور جہاں جہاں تباہی اتری ہوئی ہو اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑب کر گئے ہو اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا اور لوگ فبتیاں اڑا رہے ہو مزاق کر رہے ہو تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا بارس ہے حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے بارس ہیں ہاں ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کچھے رے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں ورنہ میں اس پر جاتا تو کہا ایک بندہ ہے چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اگر نکل جائے تو بارس ہو جائے گی حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا ابھی ایک شخص ہے وہ اگر نکل جائے تو بارس ہو جائے گی پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے نا اسے ابھی چل گیا پتہ اب اندر ہی اندر رونے لگا اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے مجھے کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استقفار دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ہے ادھر والے کو بھی کہیں ہجوب میں غم میں بھی توہین زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی ہجوب میں غم میں بھی توہین زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی روئے بھی پر کسی کو ہاں سنی دیکھنے دیئے اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا تو تو معاف کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے لوگ نہیں معاف کرتے اے اللہ یہ میری خوویہ بھول جائیں گے میری خامیوں پر بات مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا فضل فرما حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کر نہیں نکلتے پھر تڑپا خداوندہ مجھے بے عبرو نہ کر یہ ذلت اور رسوانیہ یہ نہیں برداشت ہوتی اللہ درگزر فرم حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا بتاؤں کون ہے اب تو تڑپ گیا کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں آئندہ نہیں کرتا آئندہ نہیں کرتا یہ لفظ ادا کیے بندہ کوئی بھی نہیں نکلا رب کریم نے بارش عطا کر دی تیز بارش یا برسی نہ تیز بارش لوگ تو میرے دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ نے لے گا یا اللہ مجھے بھی بتا تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی تو نکلا کوئی بھی نہیں بارش ہوگئی ماجرہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلاح کر لی اس نے مجھ سے صلاح کر لی اور امام غزالی نے لفظ لکھیں حضرت موسیٰ نے پوچھا حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا جب پاپی تھا تب نہیں بتایا جب مجرم تھا تب نہیں بتایا اب کیسے بتا دوں فرمایا اس کی میری صلاح ہو گئی ہے اور فرمایا جو بھارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بھارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزاریں مسلے پہ بیٹھیں میرے اصحاب رحمت اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں تو فرماتے آج رات مسلے پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا میں بھی بات کروں گا بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی استغفار کریں کسر سے کریں زوق سے کریں مسلہ آباد رکھیں